میرے پیارے بہنوں بھائی جو نمیتروں کے سواب آجام بات کرنے والے ہیں ٹوف ٹس ہے ایلیکس ہے سیرپ کے باہن میں یعنی سیرپ کو کب کیسے کیونہیں پینا شہیئے سیوٹمہ پوری جانگائی جاننے والے ہو چلیں دوستو ویٹو سٹارٹ کتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو بلگم والی خانسی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس سیرپ کو لے سکتے ہو یا پھر فیفڈوں میں بلگم بہان نکالنے میں آپ کو کٹنا ہی ہو رہی ہو اس کو لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو یہ سیرپ ویو مارتہ کی ماں سپیسیو کو ریلیکس کر کے اور فیفڈوں کے سانس لینے کے راستے کو چوڑا کرتا ہے اس کی وجہ سے اس تھما اور سیو پیڈی سے پڑیت ویقتی کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے اور پڑیت ویقتی پہلے سے اپنے آپ کو بہت اچھا کمفیٹیبل فیل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ سانس کی نلی سے بلگم کو پتلا موجود کرتا ہے اور اسے بہان نکالنے میں کہتا کرتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ سانس لینے میں دکت ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور پھر کومن کولڈ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر آنکھوں سے پانی آنا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور اسی کے ساتھ سینے میں بلگم جمع رہنا اس کو بہاں نکالنے میں بھی ایک کافی فائدہ مند دکھا ہے اس دکت میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو نمونیا ہونا یا پھر آپ کا فٹا فٹا بلگم آنا اور بلگم کی ساتھ ہلکا ملکا بلڈ آ جانا اس دکت میں بھی آپ اس صرف کو لے سکتے ہو تو دوستو اب ہم اس صرف کے یوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس صرف کو کس کو اور کیوں نہیں لینا چاہیے کب لینا چاہیے اور کہاں لینا چاہیے اس صرف کو کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر کھانے کھانے کے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہو عام طور پر دوستو یہ چھ سال سے لے کر بارہ سال کے بچوں کو ڈاکٹر پانچ میلی لیٹر دو بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور بارہ سال سے لے کر سترہ سال کے بچوں کو ڈاکٹر پانچ میلی لیٹر اس صرف کو دن میں تین بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور اٹھارہ سال سے ادھک عمر کے ویقتی کو ڈاکٹر دس میلی لیٹر اس سرپ کو دن میں دو سے لے کر تین بار لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو اس سرپ کی ڈوز عمر سریر کے وجن اور مریج کی کنڈیشن اور مریج کی استھیدی کے اکوڈنگ اور ویقتیوں کی بیماری گنبھیرتہ کے آدھار پر کچھ ویقتیوں میں اس کی ڈوز الگ ہو سکتی ہے اس لیے اس سرپ کو لینے سے پہلے ڈاکٹر سے پرامرس لینا چاہیے کیونکہ دوستو جان ہے تو جہاں ہیں ورنہ سم مٹی سمان ہیں دوستو اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سامانی طور پر کچھ اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیسے مو سے سوخہ پنانا بھوک نہ لگنا سردرد ہونا تھکان محسوس ہونا یا نیند آنا کبز ہونا الٹی آنا کچھ ایسے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویسے ہر ویقتیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتے کچھ ویقتیوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو یدی آپ بھی کچھ ویقتیوں میں سے ایک ہے تو اس سرپ کو لینا بند کر دے اور گھبرائے نہیں اپنے ڈاکٹر سے شمپر کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے تو دوستو ایفیکٹ کف ڈس ایکس ایکس سرپ کے فلن فرمیشن فل جان گئے دوستو اب آپ چینل پر نینے تو چینل کو سبسکر کرو اس ویڈو کو زیادہ شیئر کر تھینکیو دھنیواد